نمسکار آپ سن رہے ہیں دہ بولیوٹ ریڈیو اور میں ہوں آپ کے ساتھ انوپا کاش ورما دوستو آج کا قصہ ریتو نندہ کی کتاب شو مین راج کپور سے ہے جس میں ریتو نندہ نے راج کپور صاحب کے حوالے سے لکھا ہے اور آج بات آوارہ کی راج کپور صاحب کہتے ہیں کہ آوارہ اس سمیں آئی جب فلمیں بلکل الگ طریقے کی ہوتی تھی ہمارے یہاں ابھی بھی برٹش سامراجیوادی پربھاو کے عوشش باقی تھے اور ہمیں ایک نئی ساماجک بیوستہ چاہتے تھے میں نے کوشش کی کہ منورنجن اور جو میں کرنا چاہتا تھا دونوں کے بیچ ایک تالمیل بنا سکو فلم آوارہ میں سب کچھ تھا اس کا وشح تھا ورگ بھید اس کے پاس ایک مہانتم بالپریم پرسنگ یکتہ کہانی تھی گریبی میں لپٹی ہوئی جو ہمیں آزادی کے بعد کے یک میں وراثت میں ملی تھی یہ کیچڑ میں کمل کی طرح کھلی تھی اور لوگوں کے پاس ایک ایسی چیز کی روپ میں گئی جس کو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کیا ان حالات میں ایسا کسی یوہ پرش کے ساتھ کبھی ہو سکتا تھا اپنے ہوتھوں پر ایک گانہ اور اپنے ہاتھ میں ایک فول لے کر وہ سبھی کٹھن استھتیوں سے گزرا جو ساماجک آرثی کروکاوٹوں نے اس کے لئے پیدا کی لوگ جو پریورتن چاہتے تھے انہوں نے اسے اس یوہ پرش کے اتصاہ میں دیکھا جو ایک آوارہ تھا فلم کا آوارہ آوارہ ایک نئے جن میں گڑتنطر کا جشن مناتی ہے جو اس کٹھن دنیا سے نبھانا سیکھ رہا ہے راج کپور نے ایک ساماجک بسفوٹک فیصلہ لیا وہ جس نے ایک چطر بنایا جو بھاگی نے اس کے لئے بن رکھا تھا جب انہوں نے کے اے آوارہ کی پٹکتہ خریدی جو انہوں نے مل روپ سے پرسد فلم رچناکار محبوب خان کو پیش کی تھی خان صاحب نے پٹکتہ سنی تھی پر انہوں نے اپنا کارکرم استھگت کر رکھا تھا جب لیکھک، لیکھکوں، آباس اور وی پی ساٹھے نے راج کپور کو پٹکتہ پڑھ کر سنائی تو وہ چپ چاپ سنتے رہے اور سننے کے بعد چلا کر کہا سودا پک کا یہ پٹکتہ آپ میری ہے یوجنا کا مول بندو نشیط روپ سے یہ تھا کہ اس میں کون کون کام کرے گا یہ باپ بیٹے کا ایک چر پرچت آمنہ سامنا تھا اور شومنشپ کی اگر بات کریں تو جو اسے صحیح ارثوں میں نبھا سکتے تھے وہ تھے پرتفی راج کپور اور راج کپور پھارتی فلم ادیوک کے دگج ابنیتہ پرتفی راج کی سہمتی پرابت کرنا ایک کٹھن کام تھا انہوں نے بھومکہ سویکار کرنے کے پرساو کا شروع میں ویروت کیا اور یہ کہتے ہوئے کہ پرتفی راج نائک کے پتا کی بھومکہ نہیں کرتے ابباس نے ترنت اتر دیا نہیں آپ ہیرو کے پتا کی بھومکہ نہیں کر رہے یہ راج کپور ہے جو نائک کے پتر کی بھومکہ کر رہا ہے اس طرح سے آوارہ کی شوٹنگ پوری ہوئی اب تک پاپا نے وشوسنی سہیوگیوں کا ایک دل تیار کر لیا تھا جس میں شامل تھے مارکس وادی اپنیاسکار راج نیتی کے ستمکار اور نوی اتھارت وادی پٹ کتھا لیکھا خواجہ احمد عباس اور شیل اندرجوئی قوی اور راج کپور کے کئی اتی پرسدگانوں کے رچیتہ تھے آوارہ میں اس سمیں کے آوشک مددوں جیسے سوتندرتہ کے بعد بڑے پیمانے پر فیلی، بیروجگاری اور ساتھی آپرادھیک نیائے پرنالی میں اپستت بھرشتہ چار آدھی پر بات کی گئی تھی اپنے ساماجک سندیش کو لیے یہ فلم جو سنگیت اور سٹیک پردرشن سے اوتھ پروت تھی کوئی ایک کلٹ اسٹیٹس پرابت ہو چکا تھا جیسا کہ راج کپور کی کئی باقی فلموں میں دکھایا گیا ہے گریبوں کی کمیاں امیروں کے غلط کاریوں سے اپجتی ہیں ایک کے بعد میں کپور کا چریتر آدھونک سماج کے جادو کا ورڈن بھی کرتا ہے پونجی پتی، کالا بازاریوں، منافع خور اور سوت خور کون ہیں یہ لوگ کیسے سب چور ہیں میری طرح عدالت کے ایک درش میں نائک ایک شکتی شالی دلیل دیتا ہے جب وہ جس سے کہتا ہے کہ میں ایک ہتیارہ ہوں مجھے اس کے لیے سجا دو پر میں اپناتی پیدا نہیں ہوا تھا میں بھی پڑھنا چاہتا تھا اور بڑا ہو کر ایک وکیلی آپ کی طرح جج بننا چاہتا تھا لیکن میں ایسا نہ کر سکا کیونکہ میرے پڑوس میں جہاں میں بڑا ہوا ایک کھلا نالا بہتا تھا جس میں اسے اپراتی پنپ کر بہار آتا تھا پھر بھی بھول جائیے مجھے پر انتو اپنے بچوں کو ان اپرات کے کیلوں سے سنکرمت ہونے سے بچا کر رکھی اس فلم میں ایک یک کو فلم آیا گیا ہے نہ کیول سوطنترتہ پرابطی کے بعد بھارت کے آشاباد اور اس کی جنتہ کی آکانگشاؤں کو درشانی کے لیے بلکہ سماج میں بیافت بھرشتہ چار کو اس کے پورے خلے پن اور بھیانکتہ کے ساتھ دکھانے کے لیے جو سماج کے تانے بانے پر ایک داک کی طرح فیل رہا تھا اس فلم کے ساتھ راج کپور نے اپنی چیپلن والی آوارہ چھوی بھی حاصل کی جو ایک کوشش تھی کہ کیسے وہ شہر اور اس کی کڑوی سچائیوں کے ساتھ زندہ رہے اور ان کی اچھوی بنی اور کئی فلموں میں بنی رہے پرتوی راج کپور اور کین سنگھ بھی مجھا ہوا پردرشن کیا 1930 کے دشک سے 1950 تک کے دشک میں فلمیں دھیرے دھیرے اپنے پرکار اور سامگری دونوں میں وکسط ہوتی رہیں اور ادھک پریشکرت ہوتی گئیں نئے سوطندر بھارت میں آم آدمی کے لیے پہلی بار آوارہ جو سال 1951 میں آئی ایک پریوکت سوپن شنکھلا آشا کا ایک پرتیق بن گئی اس کا ایک گانا مجھ کو چاہیے بہار آم آدمی کی چھاؤں پر زور دیتا ہے راج کپور نے اس کا پرتنیدھت کیا اور ایسا درشایا گیا ہے کہ پرکارتی کی اپیکشا ساماجک واتاورہ کسی ویکتی کے ویکاس میں زیادہ پربھاوشالی ہوتا ہے یہ وشہ وستو ہر جگہ ویابت گریبوں کو بھاگئی آوارہ ایک ایسی فلم تھی جس نے مارکسوادی دیشوں میں بھارتی فلموں کے لیے ایک بڑا مارک کھول دیا روس میں اسے لگ بھگ ایک راشتی فلم کا درجہ حاصل ہوا نرگس اور راج کپور کا اس دیش میں زبردست سواغت ہوا ان کی لوگ پریتا جہوارلہ نہرو کی لوگ پریتا کی پرتیدوندی بن گئی ایک بار خواجہ احمد ابباس نے نکیتا خرشویچ سیو سے پوچھا تھا کہ ان کے دیش میں آوارہ کو آسادھارن لوگ پریتا پرابت ہونے کا کیا کاران ہے تب خرشیو کا مت تھا کہ روس نے وشوید کی مارکو بھرپور جھیلا ہے اور اس میں ان کے سب سے ادھک لوگ مارے گئے ہیں ید بھی کئی روسی فلم رجناکاروں نے یدھ پر مہان فلمیں بنائی ہیں پر انہوں نے درشکوں کو ان کے نقصان کی یاد دلائی جبکہ ہر خوش دل آوارہ کے ساتھ راج کپور نے گایا زخموں سے بھرا سینہ ہے میرا ہستی ہے مگر یہ مست نظر خرشیو بولے اس بات نے ہمارے لوگوں کو آشا پردان کی ہے جسے خوازہ احمد عباس نے اس ورطانت کو اپنی آتم کا تھا ایم نوٹ ٹین آئیلینڈ میں ورنٹ بھی کیا ہے دوستو یہ قصہ ڈیتونندہ کا ہے اور شومین راج کپور یہ کتاب ہے جس میں راج کپور صاحب نے سال انیس سو اکیاون میں آئی فلم آوارہ کے بارے میں پستار سے کہا ہے سنتے رہیے بولیوٹ ریڈیو سنتا ہے سارا انڈیا موسیقی